میٹرو بس کا کرایہ نہیں بڑھے گا وزیراعلا نے تجویز مسترد کر دی ماس ٹرانزٹ آثورٹی کو کرایہ بڑھانے کی بجائے وسائل بڑھانے کی ہدایات سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کرایہ بڑھا کر غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیف دینا ہماری ذمہ داری ہے کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اگلاف میں فیصلہ وفات پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی امداد کی منظوری نرسنگ کالیجز کے ساتھ ساتھ ماں بچہ کے لیے ہسپتال قائم کرنے کی اب بھی فیصلہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی پنجاب فوڈ آثورٹی کی کارروائی کیمیکل اور پاورڈر سے بنا جالی دودھ کے چار ٹرک پکر لیے گئے ضبط شدہ پندرہ ہزار لٹر دودھ ضائع کر دیا گیا نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ صحت مند ہیں جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی پرینوں کے کرائیوں میں رد و بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے ایک سو بیس روپے والی ٹکٹ کم کر کے سو روپے کی کر دی ایک سو تیس سے اوپر والی ٹکٹ کو بڑھا کر ایک سو پچاس روپے کر دیا گیا نئے کرائیوں کا شیڈیول گیارہ مارچ سے نافذل عمل ہوگا نیا گھر بنانا ہے تو نئے درخت بھی لگانا ہوں گے وزیر ہاؤزنگ کی ہدایات پر لڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ لڈی اے کا نئے گھر کے لیے ن او سی درخت لگانے سے مشروع دس مرلہ کے گھر میں دو درخت لگانا ہوں گے ایک کنال کے گھر میں تین درخت لانا لازم اور ڈی سی لاہور سالیہ سعید نے لاہور میں داخلہ مہم کی ہدایات جاری کر دی سی ایو ایڈوکیشن تمام سرکاری سکولوں میں داخلہ مہم بھرپور انداز میں چلائیں اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ڈی ایم او لاہور داخلہ مہم کی ماننٹرین کریں گے